الحمدللہ رب العالمین مہترم بزرگو بھائیو دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا برسانہ یہ کسی فرما بردار اور نافرمان کے درمیان تقسیم نہیں کیا ہے بلکہ یہ سب کے اوپر چلتا رہتا ہے نعمتیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر بندوں پر برستی رہتی ہیں چاہے وہ نعمتیں اللہ کے ماننے والے ہو یا نہ ماننے والے ہو سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار برستی ہیں اسی لئے اللہ تعالیٰ نے جہاں نعمتوں کی یاد دہانی اور یاد کرنے کا حکم دیا ہے وہاں کسی جگہ پر یا ایوہا اللہ دین آمانو کا لفظ نہیں ہے آپ پورے قرآن میں تلاش کرو گے تو وہاں سب کو کہا گیا ہے یا ایوہا ناسو ازکرو نعمت اللہ یا علیکم اے لوگو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تم پر ہے اب لوگوں میں ماننے والے نہ ماننے والے ہر قسم کے لوگ داخل ہو جاتے ہیں تو یہ بہت عام چیز ہے نعمتوں کا برسنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر بندے پر چلتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے کبھی اس بات سے فکر میں نہیں آتا ہے کہ اگر مسلسل نعمتوں کی بارس کی جائے تو کہیں خزانے میں کمی نہ آ جائے اس سے اللہ تعالیٰ پاک ہے ایسی کوئی اللہ تعالیٰ کو فکر لحق نہیں ہے وہاں تو بے حساب دیا جاتا ہے ایون قرآن کریم میں یہاں تک ہے وَآتَاكُم مِن كُلِّ مَا سَعَلْتُمُ جس چیز کو تم نے مانگا ہے اللہ نے وہ تم کو دی ہے مانگنے والوں کو تو دیا ہی ہے لیکن بھی نہ مانگے اللہ تعالیٰ خوب عطا کرتا ہے اس لئے قرآن میں ہے وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْسُوهَا اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے اگر صرف مانگی ہوئی نعمتوں کو دیا جاتا تو بندہ اس کو شمار کر سکتا تھا یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے جب قرآن اس طرف یہ بات کہہ رہا ہے کہ تم خدا کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے اس سے پتا چلتا ہے کہ مانگے بھی نعمتیں دی جاتی اور بنا مانگے بھی دی جاتی ہے اگر صرف مانگنے پر دی جاتی تو میں اور آپ شمار کر سکتے تھے کہ میں نے پچاس سال کے عمر میں چالیس سال کے عمر میں کتنی بار دعا کی کتنی مانگی کتنی قبول ہوئی کتنی قبول نہیں ہوئی ہم اس کا سروے کر سکتے تھے لیکن نعمتیں بے شمار ہیں اور بے شمار مخلوقات پر ہیں اس میں انسان کیا انسان کے علاوہ مخلوقات کیا سب کو اللہ تعالی دیتا ہے اس لئے ایسا کہا گیا گئے لوگو تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تمہارے پر برسائی گئی ہیں اس کا فائدہ بہت سارے فائدے ہیں اس کے بے شمار فائدے اور سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ پیغمبروں کی سنت ہے نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنا نعمت کو یاد رکھنا یہ پیغمبروں کا طریقہ ہے قرآن کریم میں اللہ تعالی حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق فرماتے انہو کان عبدن سکورا اندروے سفارے کے اندر پہلے سفیر پر یہ آیت انہو کان عبدن سکورا کہ نوح یہ میرا بندہ بڑا شکر گزار بندہ ہے وہ ہر ہر نعمت پر میری شکر ادا کرتا ہے ایسے ہی حضرت عبراہیم علیہ السلام کی تعریف میں بھی قرآن یہ کہتا ہے ساکر اللہ انعومی یہ چودھے سفارے کے لاشت سفیر پر لاشت رکھوں میں انہو کان عمتن قانتن للہ حنیفہ ولم یک من المسرکین ساکر اللہ انعومی عبراہیم علیہ السلام یہ اپنے رب کی نعمتوں کے شکر گزار بندے تھے اور ہمارے نبی عجدہ محمد مصطفی صل اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ تھا کہ آپ نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے تھے بخاری اور مسلم میں روایت آتی ہے نبی علیہ السلام رات رات پر نمازیں پڑھتے تھے یہاں تک نماز پڑھتے تھے کہ بعض مردبہ نماز میں مسلسل کھڑے رہنے کی وجہ سے پیرو پر ورم آ جاتا تھا پیر سوچ جاتے تھے تو آپ سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ بیسا کیوں کر رہے ہیں آپ کو اتنا سارا زیادہ رزق لینے کی اور زیادہ عبادت میں مجاہدے کی ضرورت نہیں ہے اس لئے کہ آپ تو بخشے بخش آئے ہیں آپ کا تو سارا ہی عمال نواء بالکل مقبول ہے گناہ آپ کے پیچھلے اگلے پیچھلے جو ہو سکتے تھے سب ایڈوانس معاف کر دئیے گئے لِيَقْفِرَ لَكَ اللَّهُمَا تَقَدَّمَ مِنْ زَمْبِكِ یہ سورہ فتح کی آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اگلے پیچھلے سب گناہوں کو معاف کر دیا اور نیکی اور اخلاص کا جو معیار تھا وہ تو آج تک بلکہ قیامت تک کوئی انسان ایسا نہیں آیا جس اخلاص کے لیول پر پہنچ کر نبی علیہ السلام عبادت کرتے تھے اس لیول کی کوئی عبادت کر سکے اس درجے کا معیار کہ سب گناہ معاف اس کے باوجود آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں مسلسل عبادات کیوں کر رہے ہیں کہ پیروں پر ورم آ جاتا ہے نبی علیہ السلام فرماتے اَفَلَا أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا کہ میں شکرہ گزار بندہ نہ بن جاؤں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے سارے جہان کا قیامت تک کی انسانیت کا پیغمبر بنایا میرے سب گناہوں کو معاف کر دیا نے دیئے ہیں اتنی نعمتیں دیئے ہیں تو کیا میں اس کے سامنے اترابی نہیں کر سکتا میں ایسا کر کے شکرہ گزار بندہ نہ بن جاؤں بخاری مسلم کے الفات اَفَلَا أَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا کہ میں شکرہ گزار بندہ نہ بن جاؤں معلوم ہوتا ہے کہ اس نعمت پر شکرہ دا کرنا یہ پیغمبر کا طریقہ ہے اللہ کا حکم ہے اور اچھے لوگوں کے عادات میں سے ہیں اور اس کا سب سے بڑا بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی اس معمولی سی تھوڑے سے شکرہ بھر بھی اللہ راضی ہو جاتا ہے کوئی بندہ اگر کھانا کھاتا ہے اور کھاتے کھاتے اس نے الحمدللہ کہہ دیا پانی پیتے وقت اس نے الحمدللہ کہہ دیا اللہ اس سے راضی ہوتے ہیں صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے اِنَّ اللَّهَ لَيَرْضَ عَنِ الْعَبْدِ اللہ تعالی اس بندے سے راضی ہوتا ہے جب وہ کھاتا ہے اور اس پر اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے پانی پینے کی چیز پینے کی کوئی بھی چیز پیتا ہے اور اس پر اللہ کی تعریف کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے تبرانی اور ابن ماجہ کی روایت میں یہ ہے کہ بندہ جب نعمت کھا کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اس کا شکر کرنا اس کا الحمدلللہ کہہ دنا اس کی ملنے والی نعمت سے بھی زیادہ افضل ہے اس نے جو الحمدللہ کہہ دیا اور اس کے ساتھ جو نعمت پہلے سے ملی ہوئی ہے اس نعمت کے مقابلے میں اس کا الحمدللہ کہنا زیادہ فضیلت کا درجہ ہے سارے ہیں نے لکھا ہے کہ ایسا کیوں بندہ الحمدللہ کہہ رہا ہے ایک طرف نعمت ہے اس کا الحمدللہ کہنا اتنا افضل کیوں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو نعمت ملی ہے وہ کسی نہ کسی دن ختم ہو جائے گی لیکن اس نے جو الحمدللہ کہا ہے اس کا ثواب باقی رہنے والا جی وہ غریب باتیں سارے ہیں نے حدیث لکھتے ہیں اس کے اوپر کہ کیا کیا حکمتیں اللہ تعالیٰ نے اس نعمت کا شکر ادا کرنے پر جو حکم دیا ہے کئی ایک حکمتیں اس کو بیان کرتے ہیں تو اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور جس سے اللہ راضی رہے اس کی نعمتوں میں کیسے اس طوبہ آ سکتا ہے آج نیا اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم جن نعمتوں میں رہے جس راحت میں ہے جس آشائش میں ہے جس صحت و تندورستی میں ہے وہ ہماری تندورستی باقی رہے وہ ہماری نعمتیں باقی رہے بلکہ بڑھتی رہے ہم جتنا بھی بزنیس کر رہے ہیں کاروبار کر رہے کسی کا کوئی کسی کا ارادہ نہیں ہوتا ہے کہ کسی کو گھٹا ہو جائے یا کسی کو نقصان ہو جائے سب کو بینیفیٹ چاہیے سب کو نفع چاہیے سب کو آگے بڑھنا ہے یہ سب کی چاہت ہوتی ہے اس چاہت کو پورا کرنے کے لیے نعمتوں میں برکت لانے کے لیے نعمتوں کو باقی رکھنے کے لیے سب سے بڑا عمل یہ کہ ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرو جو ملے الحمدللہ جو ملے الحمدللہ اگر عدی روٹی ملتی تو بھی کہو الحمدللہ اور وسید استرخان تمہارے گھر میں بسایا جاتا ہے تو بھی کہو الحمدللہ ہر حال میں خدا کا شکر ادا کرو اللہ کا وعدہ اگر تم میری نعمت پر شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمتیں بڑھاتا چرا جاؤں گا یہ کون وعدہ کر رہا ہے اللہ کی ذات وعدہ کر رہی ہے اللہ کی طرف سے وعدہ ہے آج مجھے اور آپ کو کوئی بندہ یوں کہا ہے کہ جاؤ میرا تم سے وعدہ ہے کہ تمہارا کام ہو گیا یہ تمہارا کام ہو جائے گا کتنے ڈاکٹیومنٹ جمع کر رہا ہوں تمہارا کام ہو جائے گا ہم کتنے مطمئن ہو جاتے بلکہ مطمئن ہونے کے ساتھ فخر کے ساتھ یہ بات کہہ دے کہ آپ کو کام خرید ہو حالانکہ سامنے والے نے کوئی پروسیس نہیں کی ہے اور اس کے اپنے وعدے سے پھر جانے کا پکہ امکان ہے ہو سکتا ہے کرے ہو سکتا ہے نہ بھی کرے لیکن اس کے باوجود اس کے بعد بھروزہ کتنا آجاتا ہے لیکن اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو وعدہ کرنے کے بعد کبھی وعدہ خلافی نہیں کر سکتا ہے اور آیت کے جو الفاظ ہے عربی گرامر کے لحاظ سے وہ تو ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں کیونکہ ہمیں عربی آتا ہی نہیں ہے لَإِنْ سَكَرْتُمْ لَا زِیدَنَّكُمْ کے جو لفظ میں جو پاور بتایا جاتا ہے عربی گرامر کے لحاظ سے اگر وہ سمجھتے ہیں تو ہمیں یقین اتنا اور زیادہ آ جاتا لیکن ہم سر سری ترجمہ کل لیتے ہیں پاور کے ساتھ ترجمہ نہیں ہوتا ہے اس لئے ہمیں یقین میں کمی آتی ہے وَنَّا بَنْدَا ہر نعمت پر الحمدلللہ کہے اور اس کی نعمت میں کمی آ جائے یہ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے قرآن کہنا ہے کہ جب تم الحمدلللہ کہو گے میں تمہاری نعمت بڑھاتا چلا جاؤں گا پھر ایسے کیسے ہو سکتا ہے بعض نعمتیں وہ ہوتی ہیں جس کا برکت ہونا جس کا ڈبل ہونا آنکھوں سے نظر آتا ہے بعض نعمتیں وہ ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی ہے لیکن اللہ کی نعمت وہ بھی ہے جیسے کہ قرآن کریم میں ہے لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَبِنْ خَلْفِهِ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر بندے کے آگے پیسے فرشتہ تے کیا ہوا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے آج تک میں نے اور آپ نے فرشتہ دیکھا نہیں ہے لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ نعمت ہے یہ خدا کا نظام ہے جو تمہاری حفاظت کر رہا ہے یہ نعمت ہے ایسے بعض نعمتوں کا بڑھنا سمجھ میں آتا ہے کہ آدمی حلال طریقے سے کاروبار کر رہا ہے حلال طریقے سے جیر رہا ہے تو اس کے انکم میں اضافہ بڑھتا ہوا اپنے آنکھوں سے نظر آتا ہے تو میرے بھائیو سوٹ میں یہ ہے کہ ہم نعمت پر شکریہ آدھا کیا جائے بندہ اس کی وجہ سے مسئیبتوں سے بھی محفوظ رہتا ہے میں آپ کو ایک واقعہ سناؤ حضرت لوت علیہ السلام کا واقعہ قرآن کریم میں ہے ان کی قوم کے اوپر اللہ دلہ کی طرف سے پتھروں کی بارش برسائی گئی سور قبر میں اِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاسِوَا اِلَّا عَالَ لُوت کہ ہم نے لوت علیہ السلام کے سوا باقی سب لوگوں پر پتھروں کی بارش برسائی ہے لوت علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کو کچھ نہیں کیا ایسا کیوں اس لئے کہ وہ ہمارے شکر گزار بندے تھے آگے ہیں قدالک نجزیمن شکر جو ہمارا شکر گزار ہوتا ہے ہم اس کو ایسا برلہ دیتے ہیں کہ مصیبتوں سے عذاب سے بچا کے رکھتے ہیں ایک اور آیت مَا يَفْعَدُ اللَّهُ بِعْدَا لِكُمْ اِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ اللہ کو ایسی کونسی بات ہے کہ تمہیں عجاب دے جبکہ تمہاری زندگی میں ایمان بھی ہے خدا اور نعمت کا شکر کرنے کی عادت بھی ہے یعنی آیت کا یہ انداز یہ بتا رہا ہے کہ تمہاری زندگی میں اگر اللہ پر ایمان ہے اور نعمتوں پر شکر کرنے کا تمہارے اندر جذبہ ہے اس کی عادت ہے خدا تمہاری پکڑنی کرے گا مَا يَفْعَدُ اللَّهُ بِعْزَابِكُمْ اِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ اگر تم شکر گزار بنو شکر کرو نعمان ہو تمہاری زندگی میں پھر خدا کو کیا ضرور ہے کہ تم پر عذاب نازل کرے یہ تو بہت زیادہ لمبی لمبی باتیں ہیں شکرہ کے اوپر پچھتر مرتبہ قرآن نے حکم دیا ہے پورے قرآن کریم میں شکرہ کرنے کا حکم سیونٹی فائی مرتبہ دیا گیا ہے اب سیونٹی فائی آیتیں تم کو سنائی جائے تو پندرہ ملتوں میں اسی میں چلی جائے گی اس لئے میں نے سب آیتوں کا خلاصہ کیا ہے تو ہم کو یہ کرنا ہے کہ خدا کی طرف سے جو نعمت ملے اس پر اللہ کا شکر ادا کرے اصل ہماری پریشانی کیا بس میں بات ختم کرو ہماری تکلیف ہماری کمزوری ہے کہ ہمارے پاس جو خدا کی نعمتیں ہیں ہم اس پر نظر نہیں رکھتے ہم دوسروں کو ملنے والی چیزوں پر نظر رکھتے فلا کے پاس دو مکان ہے میرے پاس تو ایک ہی مکان ہے فلا کے پاس دو گاڑی ہے میرے پاس تو ایک ہی گاڑی ہے یا فلا کے پاس گاڑی کیوں ہے میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے یا فلا کے انکم کے بہت سارے ذریعے میرے پاس تو انکم کا ایک ہی ذریعہ ہے فلا مالدار بنتا جا رہا ہے میں قریب بنتا جا رہا ہوں ایسا کیوں ہو رہا ہے یہ جو باتیں ہمارے دماغ میں آتی رہتی ہیں اور امیسی کے سوچ میں رہتے ہیں اس لئے ہمارے اندر شکرہ کرنے کی عادت بنتی نہیں ہیں اس لئے ہم شکرہ گزار کبھی نہیں بن سکتے شکرہ گزار بننے کے لئے شکرہ کرنے کی عادت بنانے کے لئے جو خدا نے دیا ہے اس پر بس کریں اور اسی پر راضی رہے کہ اللہ تیرہ شکر ہے اسی لئے حدیث شریف میں آتا ہے کہ دنیا کے تعلق سے ہم کو اپنے نیچے والوں کو دیکھنا چاہیے اگر کسی کے پاس پکا مکان ہے اس کو چاہیے کہ کچھے مکان والے کو دیکھیں کہ اللہ تیرہ شکر ہے جنہیں مجھے کچھا نہیں پکا مکان دیا ہے کسی کا دھندہ کاروباف چل رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو دیکھیں جو روزی کا ذریعہ تلاش کرنے میں تھکے ہوئے ان کے پاس انکم کا کوئی ذریعہ نہیں ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرہ نے مجھے ذریعہ دیا ہے میں دو وقتے کی روڈی کما لیتا ہوں ورنہ پلا کے پاس تو یہ بھی نہیں ہے یوں کر کے اپنے نیچے والوں کو دیکھا جائے تو جو خدا نے دیا ہے اس پر نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق ہوگی ورنہ نہیں ہو سکتے لکھ لو اپنے دل دماغ میں لکھ لو قیامت تک ہو نہیں ہوگی اگر کسی کے ایسی عادت بنی ہوئی ہے کہ اپنی چیزوں کو نہیں دیکھ رہا ہے دوسروں کو پر نظر رکھ رہا ہے تو میں لکھ کے دے رہا ہوں کہ مڑتے دم دے کوئی بندہ شکر گزہ نہیں بن سکتا ہے شکر کی عادت بنانے کے لئے جو خدا نہ دیا اس پر راضی رہو اور اسی پر اللہ کی تعریف کرتے رہو بے سماؤ نعمت اللہ تعالیٰ دے گا نعمتوں کو باقی رکھے گا مسیبتوں سے بچا کے رکھے گا اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے کہاں سنا ہوا میرے لئے آپ حضرات کے لئے امن کا ہدایت کا نجات کا ذریعہ بنائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين